موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز وزیراعظم شباہ شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ وزیراعظم دورے میں ساڑھے سات عرب ڈالر کے پیکج پر بات کریں گے سعودی پیکج کا حجم چار اشاریہ دو عرب ڈالر سے بڑھ کر سات اشاریہ چار عرب ڈالر ہونے کی توقع ہے حکومت کا عریف علوی اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل شے کے تحت کاروائی کا فیصلہ کاروائی کے خلاف وزرائی قانون و انصاف اور وزارت داخلہ کے ریفرنس کی تیاریاں شروع کاراجی انیورسٹی حملے میں جمبہاک فین ڈرائور کی لاش کی شناخ خودکش بمباش شاری بلوش کے اصل گھر کا سراخ لگا لیا گیا پنجاب میں آئینی بہران شدید پرویز الہی کا حمزہ کو وزیراعظم تسلیم کرنے سے انکار کہا جب تک نیا وزیراعظم حرف نہیں لیتا پرانا وزیراعظم برقرار رہتا ہے وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں زافر کی سمری مسترد کر دی اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر اکیس روپے اور دیگر مسنوات کی قیمت میں فی لیٹر پچاس روپے بڑھانے کی سفارش کی تھی موسیقی اوڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca او ات امازان اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سروسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سروسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all states کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج جنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکور آف ریکڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجے وزیراعظم شہباز شریف تیرہ رکنی وفت کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے وفت میں وزیر خارجہ براول بھٹو زرداری اور ایمکی ایم کے خالد مقبول صدی کی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف تیرہ رکنی وفت کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے وفت میں وفا کی وزراء شہ زین بکٹی چودی سالک حسین خواجہ آصف مفتہ اسمائل مریم اورنگزیب اور ایم ایم محسن داور بھی شامل ہیں ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم دورے میں ساڑھے سات ارب ڈالر کے پاکچ پر بات کریں گے سعودی عرب سے روانہ سال کے آخر تک چار ارب ڈالر کی ادائیاں ماخر کرنے کی بات کی جائے گی ذرائع کے مطابق وزیراعظم بطور سیف ڈیپوزٹ مزید دو ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوانے کی درخواست کریں گے اور تیل کی فرہمی ایک ارب ڈالر سے بڑھا کر دو ارب ڈالر کرنے کی درخواست بھی کی جائے گی سعودی عرب روانگی سے قبل وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا تھا کہ دورے کے دوران سعودی قیادت کے ساتھ کثیر الجہتی مذاکرات کروں گا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہمارے عظیم دوستوں میں سے ایک ہے خادم حرمین شریفین کا ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دورے کے دوران بھائی چارے اور دوستی کے رشتوں کی تجدید کا آدھا کرنا ہے حکومت نے صدر مملکہ تعریف علوی سابق وزیراعظم عمران خان قاسم سوری اور عمر صرف راس چیما کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے دستور پاکستان پر عمل درامت سے متعلق بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آئین شکنی کے جرم میں سابق حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان شخصیات میں صدر عارف علوی سابق وزیراعظم عمران خان ڈپٹی سپیکر قاسم سوری گورنر پنجاب عمر صرف راس چیما شامل ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے عمل میں واضح آئین شکنی کی گئی صدر عارف علوی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے عمران خان کے عیمہ پر آئین شکنی کی دستور کو ثبوتاس کیا پنجاب اسمبلی میں آئینی عمل کو ثبوتاس کیا گیا اور گورنر نے آئین شکنی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی نے پارٹی چیرمن کے حکم پر آئین قربان کر دیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آئین پر عمل درامت کرنے کے واضح احکامات کی توہین کر جرم کیا گیا بیانات اور قامیوں سوائے اسمبلیوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ قانون کے تحت آرٹیکل چھے کی کاروائی کرنے کی مجاز وفاقی حکومت ہے قانون کے تحت وفاقی حکومت ریفرنس تیار کر کے دائر کرتی ہے کراچی یونیورسٹی دہشتگردی واقعے میں جامبہاک وینڈرائیور کی لاش کی شناخت ہو گئی جس کے بعد خالد کی میت ورسہ کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی یونیورسٹی دہشتگردی واقعے میں جامبہاک وینڈرائیور کی شناخت ہو گئی تفتیشی حکام نے بتایا کہ درائیور خالد نواز کی لاش کی شناخت دی اینے کی مدد سے ہوئی ڈی اینے سیمپلز میچ ہونے پر سی ٹی ڈی حکام کو آگاہ کر دیا گیا جا بہاک وینڈرائیور کی لاش جل ورسہ کے سپرٹ کر دی جائے گی وینڈرائیور خالد نواز کے بھائی نے نمونے گزشتہ روز دیئے تھے حملے میں خودکش بمبار خاتون کے اصل گھر کا سراہ لگا لیا گیا گھر شازی بلوچ کے والد کا بتایا جاتا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ گھر سے لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں جبکہ گھر میں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں عام دور رکھ ہوتی رہی ہے گھر میں کچھ ہفتے قبل خاتون بمبار کی بہن اسما کی شادی ہوئی تھی خودکش بمبار شازی بلوچ سات بہن بھائی ہیں جبکہ بہن بھی پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے سیکیورٹی داروں نے خودکش حملہ اور خاتون کے زیر استعمال بنگلے کو سیل کر دیا ہے اہل مخلہ کا بتانا ہے کہ بنگلہ سچل تھانے کی حدود میں رہائشی سوسائٹی میں واقع ہے بنگلے میں آٹھ دس دن کے بعد ایک فیملی آتی تھی جو کسی سے ملتی نہیں تھی پنجاب میں آئینی بہران شیدت اختیار کر گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے حمزہ شہباز کو وزیرالہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اسمان بستار آج بھی وزیرالہ پنجاب ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عدلیہ ایوان کی کاروائی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی یہ بات سپریم کورڈ بھی کہہ چکی ہے تمام اداروں کو اپنا اور عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے قانون سازی بھی عدالتوں نے کرنی ہے تو پھر ادھر آ جائیں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جو کرائیسز پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے الیکشن کرانے کا آرڈر عدالت کا تھا ہم سب نے بانا پولیس نے سارا معاملہ خراب کیا شہباز شریف اور حمزہ کے کہنے پر حملہ ہوا ڈپٹی سپیکر بھاگ کر وزیٹر گیلری میں چلا گیا وزیٹر گیلری سے الیکشن کرایا گیا یہ الیکشن ہوا ہی نہیں کون کہہ رہا ہے صوبے میں آئینی بہران ہے وزیر اعلیٰ عثمان بلزار آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے دوسری جانب مسلمی قنون کے رہنمہ عطا تارر کا کہنا ہے کہ آج رات بارہ بجے تک حمزہ شہباز سے حلق نہ لیا گیا تو آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے لاہور میں عطا تارر نے پریس کانفرنس کرتے میں کہا کہ پرویز الہی اپنے خلاف تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے اختیارات کانا جائز استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمڈی کا اجلاس فوری بلا کر ادم اعتماد تحریک پیش کرنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف وفاق سے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی درخواست کر دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے جس کے بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز تک موجودہ سطح پر برقرار رہیں گی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات ماریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ پجلی حکومت کی نالائی کی نا اہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوچ نہیں ڈال سکتے واضح رہے کہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی آئیم ایف سے ملاقات کے بعد پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا تاہم وزیر اعظم نے اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے ملک میں اس وقت پیٹرول ایک سو پچاس روپے فی لیٹر کی قیمت میں پروفت کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر اکیس روپے اور دیگر مسنوات کی قیمت میں فی لیٹر پچاس روپے بڑھانے کی سفارش کی تھی اگر ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں تو مہنگائی کا ایک پہاڑ عوام پر ٹوٹ پڑتا اور عوام ہمیں بدوائیں دینا شروع کر دیتے اس لیے ہم نے اوگرہ کی سمری مسترد کر دی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی